اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ اکبر اللہ اکبر جو جو بی بی سے منسلک ہوتا گیا وہ قربہ میں شامل ہوتا گیا اس کی جو مرکزیت ہے وہ علی کو بھی نہیں اس کی مرکزیت نبی کو بھی نہیں اس کی مرکزیت حسنائر کو بھی نہیں اس کی مرکزیت سیدہ کو ہے اللہ نے سیدہ کو مرکزیت کیوں دی سمجھو کرنی ہے میں بڑی بحث کر رہا ہوں پھر میں اعتراض کی طرح بھی چلا جاؤں گا امداد بھی لوں گا انشاءاللہ ابھی امداد کی ضرورت ہے تھوڑی تھوڑی ہاں میری امداد کرتے رہیے گا امداد یہ ہے کہ آپ ہاں ہوں کرتے رہیے گا انشاءاللہ میں آگے چلا جاؤں گا تو بھائی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ پوچھیں مجھ سے کہ یہاں بی بی کو مرکزیت کیوں ہے اس آیت میں بی بی کو مرکزیت کیوں ہے تو اللہ نے باقی نبی کی پیٹیوں کی نفی کی ہے اس آیت میں اس آیت میں روایت نہیں آیت ہے بھلنا مر جائے گا دوڑ نہیں سکتا حالانکہ توڑ نے کہا دیا یہاں نہیں دوڑے گا اللہ اکھنا جوڑا نہیں سمجھا سکا تو بھائی اس بی بی کو مرکزیت کیوں ہے اس لئے مرکزیت ہے مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ چادر پتہیر میں بھی بی بی کو مرکزیت ہے اب حدیثیں کسا بڑھتے ہوں گے ہر ویمپر پہ پڑی جاتی ہے آپ تو ادھر سے ادھر سے ادھر نائلہ ہے میں تو زیادہ پتہ نہیں ہے آپ کو تو زیادہ پتہ ہے کہ حدیثیں کسا میں بھی بی بی کو مرکزیت ہے جب ملک آیا جبرائیل امین تشریف لائے تو پوچھا میرے اللہ چادر میں کون 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 ہے نہیں 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 ہاتھ سلامت رہے ہیں جو بلند ہو رہے ہیں جب پوچھا جبرائیل نے کہ اس چادر کے اندر کون کون ہے تو اللہ کے نبیر اللہ نے کہا کہ دیکھ جبرائیل کیا تو انہیں نہیں پہچانتا کیا جس کا تو پیغام ساری زندگی لاتا رہا نوکر بن کے اس کو نہیں پہچانتا کیا تیرا استاد ہو استاد کو نہیں پہچانتا کیا جس کی تو چکیاں پیستا رہا اس کو نہیں پہچانتا کیا جن کے تو چھولے چھولاتا رہا اور کوئی نہیں پہچانتا تو جبرائیل کہتا ہے تیری رب ہونے کی قسم ہے اگر یہ علیہ دا علیہ دا ہوں تو پہچان میں آتی ہیں کٹے ہو جائے تو میری پہچان میں نہیں آتے میں کہتا ہوں اکل کا اندھا ملا جب یہ جبرائیل کی پہچان میں نہیں آتے ملا کی پہچان میں نہیں آتے اللہ اکبر تو آئیے پوچھئے اللہ سے پوچھئے یہ حدیث خدسی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیث خدسی ہے جو پڑھی جاتی ہے حدیث قصہ کیونکہ پوچھئے پھر اللہ نے کیا کہا کون ہے چاہیے ددا کہتے ہیں ایک محمد مصطفیٰ ہے ایک علیہ المرتضیٰ ہے ایک جنابی بیپی فاطمت زہرہ ہے تو حسنین شریفین ہے یوں ہوتا ہے تارو نہیں اللہ نے فرمائے ہم بھی بھی مہتو اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر ادھر آیت میں اس میں تفضیر میں بیپی ایک ہے ادھر چاندر تطہیر میں جس کا تعارف ہے وہ ایک ہے اس کی وجہ سے تعارف ہو رہا ہے ادھر بھی اسی کی وجہ سے مرکزی کے طبیبی کو ادھر بھی مرکزی کے طبیبی کو میں تو چوڑ رہا ہوں حدیث خدسی اور قرآن کو وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے کہوں فاطمہ تو اللہ فرمائے نبی نہیں اللہ اللہ اب اللہ مر جائے گا اسی کو پڑھتے پڑھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ایک جناب میری کلیس فاطمہ ہے ایک اس کا بابا محمد مصطفیٰ ہے ایک اس کا شہر علی المرتضی ہے دو اس کے بیت حسن اور حسین ہے تعارف بی بی سے میں نے پوچھا میرے اللہ یہ کیا کر رہے ہو نبی سے تعارف کرو فضیلت نبی کو ہے کہ یہ نبی ہے وہ بی بی تو نبی نہیں اب آج قدرت عبدالخالق ان مرکزی مسجد کے سامنے شیعہ سنیوں کے سامنے خباصت بقرہ آئے میں نبی سے تعارف کیوں کہوں میں جانتا ہوں میں اللہ نہیں جانتا میں نے کہا کیوں اللہ نے کہا میں نے فاطمہ سے اس لیے تعارف کروایا دنیا نبی کو رشتے دے دے کہ اہل بیت میں شامل حق آئے گی میں نے مرکزیت فاطمہ خودی ہے فاطمہ کا رشتے دار اہل بیت ہے نبی کا رشتے دار اہل بیت اہلی حق اہلی حق اہلی حق وہ جوازیں سارے ہاتھ بلند نہیں ہو رہے اللہ کے سارے درندر ساتھوں اہلی حق اہلی حق اللہ رہے ہائے گری صبح 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 اللہ محمد محمد پھر بھی ایک بردبہ سوالات پڑھئے گا اللہ محمد 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 تمہیں فرما رہے ہیں میں تھکا نہیں ہوں ابھی میں گرم ہو رہا ہم ترابیو والے بولی ترابیو والے بولی ہیں ہم وہ تھکتے شکتے نہیں ہیں ہم دو دو گھنٹے پڑھتے ہیں پھر ہم گرم ہوتے ہیں سلوات پڑھئے گالے محمد کے ساتھ تو گزارت کر رہا ہوں جب گئے کون گئے حضر رسالت دینے کے لئے صحابہ رسول رضوان اللہ تعالی صحابہ اکرام گئے اللہ نے کہا اہلِ بیعت سے مبدت کرو یہ دین کی اوجنت ہے صحابہ نے مبدت کی ہو گئی کیونکہ اللہ نے کہا ہے صحابی ہوتا بھی وہی ہے جو محمد و آلِ محمد سے پیار کرے تو سارے صحابہ نے کیا ہوگا مجھے یقین کاملے کوئی ایسا نہیں ہے جو صحابی بھی ہو پیار نہ کرے کیونکہ صورت منافقون بھی تو ہے نا منافقین بھی تو تھے نا یہ کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے اللہ اس پندے پہ لانت کرے جو صحابہ کو نہ مانے اللہ اس قطعے پہ بھی لانت کرے جو کسی یزیدی ٹولے کو صحابی مانے ہم صحابہ کا دشمن نہیں ہیں ہم صحابہ کے لوگ کریں صحابہ کا غلام ہیں یہ اہلِ بیت کی غلامی کی ہم اور کے بھی غلام ہیں شکیہ نہیں سننے کو اہلِ بیت کا تذکرہ کرے ہم اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ تو صحابی ہیں صحابہ کوڑی گالے محمد کی ذات صحابہ نے پوچھا ہی آرہی صحابہ 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 جب آواز خدرت ہے آیت قریبہ میں کہ ان سے مبتت کرو تو صحابہ 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 تو کوئی انعام بھی ہے نہیں میں جملہ نہیں سمجھا سکا قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں دوسرا جوز آیت کا اللہ نے فرمائے وَمَيْيَقْطْرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيَا حُسْنَ اللہ نے برہوے جو جو ان سے مبتت کرے گا پروز قیامت اس کے گلہ بڑھ گئے لے کیا کم ہو گئی میں اللہ ان کے صدقے ان کے گلہ بٹا دوں گا لے کیا بڑھا دوں گا یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے ان کے صدقے فرمائے بات فرمائے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ اللہ برمدد جو اہلِ بیت سے مبتت کرنے والے دروازے چندت میں جائیں گے اوریں بھی اس کا استقبال کریں گی ملائکہ بھی ان کا استقبال کریں گے غلمان بھی اس کا انتقبال کریں گے میں اللہ بھی ان کا شکریہ آدھا کروں گا اللہ اکبر کتنے خوش قسمت ہیں شیعہ علیہ حدرِ قرار جو ان سے مبتت کرتے ہیں اللہ بھی ان کا مشکور ہے وہ سارے چندتی ہیں جو ان سے پیار کرنے والے ہیں تو صحابہ کرام نے بجھا یا رسول اللہ ہمارے عامال جو دولے جائیں گے وہ ترازوں کیسے چیز کی ہوگی وہاں عامالوں کی گھنٹی نہیں ہے وہاں عامالوں کا وزن ہے اللہ اکبر جو قرآن سے پوچھیں گے عامالوں کی گھنٹی نہیں یہاں ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں اتنے بنام آفد ہیں گھنٹی یہاں ہے وہاں گھنٹی نہیں وہاں وزن ہے اس لئے اہلِ بیت کو سکل کراتیا ہے کوئی بندہ ہے کہ وہ ایک کروڑے میں ماز پڑتا ہے اس کی اہلِ بیت سے مبتد نہیں جب وزن ہو تو خالی ایک بندہ اہلِ بیت سے پیار کرتا ہے ایک سجدہ کیا وزنی تنا بڑھ گیا کہ منافق کی کروڑوں نے کیا مومن کی ایک نے کیا وزن وہاں وزن ہونا ہے پوچھنے والے آپ نہیں تھے پوچھنے والا میں نہیں تھا پوچھنے والا کوئی تباہ تابی تابی نہیں تھا پوچھنے والا بھی صحابی ہے جو قرآن کی تفسیر پر آیت کی صحابی کرام نے پوچھا یا رسول اللہ عمال ہمارے کس چیز کی بطولے کہیں گے ترازو ترکڑی کس چیز کی ہوگی لوہے کی فرمایہ نہیں تابع کی فرمایہ نہیں چاندی کی فرمایہ نہیں سونے کی فرمایہ نہیں اللہ اکبر نبی نے فرمایا آنا میزان والعلم علم کی بیزان میں محمد ہوں وعلی جن امود ہوں علی اس کی امود ہوگی ازیڈنٹے کو عربی میں امود کہتے ہیں میں علم کی بیزان علی اس کی امود ہوگی میں فرمایا آنا میزان علم والحسن والحسین و قفات ہو آئے ہو میرے اللہ آئے ہو میرے اللہ حسن حسین اس کے پلنے ہوں گے باقی امام اس کے لڑھوں گے و فاطمہ تو علاقت ہو میری بیٹی اسے آپس میں ملائے گی یوں صرفی ہے عمال المحبیر اس طرازو پہ عمال دولے جائیں گے پتا چلا تو زہرہ کو ایک ملتا ہے اسی کے عمال دولے جائیں گے اللہ اکبر ترازو اللہ مسمی على محمد المعال